معاشی آداد و شمار بہتر آنے پر سرمایہ کار سرگرم ستمبر چوبیس میں مہنگائی کی شرعہ چھوالیس ماہ کی کم ترین سطح سات فیصد سے نیچے آگئی جس کے بعد شرح سود میں بڑی کمی کی توقعات بڑھ گئی ہیں ایک ہفتہ میں ہنڈرڈ انڈیکس میں دو ہزار دو سو انتالیس پوائنٹس کی زبردست تیزی دیکھی گئی شیئرز کے قیمت بڑھنے پر مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں دو سو چھبیس ارب روپے کا اضافہ ہو گیا اشرف خان ریپورٹ کریں گے پاکستان ایسٹر آکسچینج کی ہفتہوہ ریپورٹ باشی آداد و شمار بہتر آنے پر سمایہ کار سرگرم ایک ہفتے میں ہنڈرڈ انڈیکس میں دو ہزار دو سو انتالیس پوائنٹس کی زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی انڈیکس دو اشریہ سات چھ فیصد اضافے سے تیراسی ہزار پانچ سو اکتیس کی نئی بلندنی سطح پر بند ہوا ریپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں تیراسی ارب پچاس کروڑ روپے مالیت کے ایک ارب بہتر کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا شیئرز کی قیمت بڑھنے پر مارکیٹ کپٹلائزیشن میں دو سو چھبیس ارب روپے اضافے کے بعد دس ہزار آر سو اناسی ارب روپے پر پہنچ گئی مائرین کا کہنا کہ ستمبر چوبیس میں مہنگائی کی شرعہ چوالیس ماہ کی کم ترین سطح سات فیصد سے نیچے آگی جس کے بعد شرح سود میں بڑی کمی کی توقعات بڑھ گئیں سرمایہ کاروں نے ترسی ہزار آنے سے پہلے ہی کمالی ہے لوگوں نے پچھتر ہزار اینڈیکس پہ کافی اچھا کمالی ہے تب جو ترسی ہزار آئی تو وہ آئٹم چلی جو کافی عرصے سے نہیں چلی تھی ریپورٹ کے مطابق روامالی سال پہلی سہمائی میں برامداد چودہ فیصد اضافے سے سات ارب ستاسی کروڑ پچاس لارڈورپا پہنچ گئی جو معاشی سرگرمیوں کی نشاندہی کر رہی ہے اشرف خان سٹی ٹوئنٹی ون